اسلام علیکم دوستو میں رنہ میں سمہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمہر ایسان یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی بائک کی جو ہے لائٹیں صحیح کر سکتے ہیں دوستو جیسے کہ یہ جو بائک ہے دوستو اس بائک میں پرابلم یہ ہے کہ جیسی بائک سٹارٹ کروں گا تو تمام لائٹیں ہارن وغیرہ تمام چیزیں جو ہے صحیح ورگ کرتی ہیں لیکن جو بیٹری پر یہ جو ہے کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی ہے جبکہ میری بیٹری ب چارج تھی کیونکہ دوستو یہ جو یعنی ایک دم سے جو ہے یہ ہارن اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو انٹیگیٹر وغیرہ ایک ساتھ ہی یہ ساری چیزیں انہوں نے بیٹری پر ورک کرنا چھوڑ گیا تھا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے اور اسے کس طرح سے ہم ریپیئر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بائک کو سٹارٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو چون کر رہا ہے آپ یہاں پر دیکھیں لائٹ نہیں چل رہی ہے اب بائ بائک کا جو پاور ہے اس کے پاور سے ہی یہ تمام چیزیں جل رہی ہیں اب یہاں پر دیکھیں انٹیگیٹر بھی چل گیا ہے دوستو اس کا اور یہ جو نیوٹر لائٹ ہوتی یہ بھی چل گئی ہے اب جو یہ چلیئے میں آپ کو بیٹری کے پاس لے جاتا ہوں اور ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری بیٹری چارج ہے کے نہیں ہے اور اگر چارج ہے تو یہ تمام چیزیں بیٹری پر کیوں نہیں چل رہی ہیں یہ میں جلدی سے سائٹ کور کھول لیتا ہوں اور پھر ہم بیٹری کو چیک کرتے ہیں تو دوستو میں نے سائٹ کور کھول لیا ہے تو اب یہ ہماری بیٹری ہے دوستو یہ جو اس کے جو مائنس پلس کے تار ہیں بیٹری کو چیک کرنے کا طریقے کا یہ ہے کہ یہ چارج ہے جنی ہے اگر آپ szu jakam natur کننا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے بار ملٹی میٹر بھی نہیں ہے تو دونوں طارق کو جوہے آپ اس میں ملائیں گے تو یہ جوہے سبارک کرے گا جیسے کہ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں دونوں طارق کو جیس ہی جو ہے ملا رہا ہوں آپ نے یہاں پہ دیکھ رہے تو کتنی یعنی سپائرک ہوں تو تو اس کا ملٹی میٹر بھی یہ ہے کہ یہ چارج ہے اب جب بیٹری چارج ہے تو یہ ہماری جو ہے لائٹے کیوں نہیں چلا ری بائک کی اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک ریڈ کلر کا وائر بھی جا رہا ہے دوستو تو اس وائر میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک فیوز کا استعمال کیا ہے سب سے پہلے ہم اس فیوز کو چیک کر لیتے ہیں اگرچہ فیوز سے ہمارے جو ہے مسکرہ سالٹ نہیں ہوتا تو ہم آگے وائرنگ کی طرف پھر دیکھیں گے کہ کیا پروپلم ہے تو تو دوستو یہ جو فیوز کا جو کور بنایا ہے آپ نے اس کور کو کھول لینا ہے تو دوستو میں نے کور کھول لیا ہے اور اس میں سے جو ہے اب میں جلدی سے یالہ فیوز نکھال لے دوں اب یہ دیکھو فیوز جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے اندر سے خراب ہو گیا ہے یہ فیوز جس وائے سے شاید لائٹ نہیں جل رہی تھی ہو سکتا اس کے علاوے پروپلم ہو لیکن ابھی جو دیکھ رہی ہے وہ یہی دیکھ رہی ہے کہ فیوز خراب تھا اب یہ فیوز اب جو ہے یہ فیوز آپ مارکٹ سے سکتے ہیں دوستو یہ فیوز تقریباً دس روپے کا مل جاتا ہے میں جلدی سے لے کے آتا ہوں پھر ہم اس میں لگاتے ہیں تو دوستو میں فیوز لے آیا ہوں اب یہاں پر یعلا فیوز دیکھیں یہ بلکل جو ہے اندر سے اس کا جو تار جا رہا ہے بلکل جو ہے پورا تار ہے پہلے والے جو فیوز کا تار تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا لیکن یعلا جو ہے پورا جو ہے تار سہی جا رہا ہے جلا ہوا نہیں ہے فیوز تو چلیے اب жو ہے میں اس کو آپ sejekور میں فیٹ کرتا مرگا ہوں تو چلیے دوستو میں سے کور میں فیٹ کرتا ہوں دل سو کہو разные فیٹ کرنے سے پہلے یہ journey اگر آپ نے نکالی تھے پہلے وہ تار لگانا ہے سب سے پہلے یہ والا چھوٹا والا لال والا تار لگا جا ہوسکے بعد پھر وہ جو اس کے دوسرے سائٹ پہ جو لال والا تار لگا ہوا تھا جو بائک کے اندر جا رہا ہے آپ نے والا تار لگانا ہے اس کے بعد اب اس فیوز کو فیٹ کر دیں دوستو فیوز کو فٹ کرنے کے بعد اب میں جو ہے اس کا کور بند کر دیتا ہوں دوستو کور میں نے بند کر دیا ہے اب جو ہے میں یہ دونوں تار جو ہے بیٹری میں واپسی فٹ کر دیتا ہوں پلس والا بیٹری کے پلس میں مائنس والا بیٹری کے مائنس میں تو دوستو میں نے بیٹری کے جو ہے تار فٹ کر دی ہے اب جو ہے میں ان تاروں کو اندر کر دیتا ہوں جیسے پہلے بائک میں یہ فٹتے ہیں کیونکہ تو دوستو مجھے امید ہے کہ اس میں جو ہے فیوز کا ہی مسئلہ ہے لیکن اگر اس کے علاوہ وائرنگ کا مسئلہ ہوا تو دوستو میں اسے خود سے ریپین نہیں کروں گا میں اس کو مکینی کے پاس لے جاؤں گا کیونکہ دوستو وائرنگ جو ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے دوستو وائرنگ اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی مشکل اس کا تار جا رہا ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا اس کو سیٹ ویٹ کرنا تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ مکینی کے پاس لے جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ تار ہوتے ہیں پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کون سا تار کی چیز کی طرف جا رہا ہے لیکن مکینی کو یہ سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو وہ منٹ سے کر دے گا صحیح لیکن آپ کو چیک کرنا پڑے گا تو چلیے اس بات کو چھوڑیے اب میں جلدی سے اس کا سائیڈ کور واپسی لگا تو دوستو میں چلیے جلدی سے سکشون کر لیتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کی لائٹ بھی جل گئی ہے این کو آلے اور اب میں انٹیگیٹر جل گیا ہوں تو دوستو انٹیگیٹر بھی جل گئے ہیں اور میں اس کا ہورن بجھاتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھیں دوستو اس کا ہورن بھی بالکل اچھی طرح بجھ رہا ہے جیسے بیٹری فلفل چار جو اس درہی ہورن بجھ رہا ہے تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہاں لی ویڈیو پسند آئیے دوستو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کرو تاکہ دوسرے لوگوں کبھی اس سے فائدہ ہو سکے اللہ حافظ